اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِحْلَامِ فسار فجار اللہ کے نافرمان بندے ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی مشابت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا ہمیں اس بات کے احتمام کرنا ہے وہ کام کریں جو صلحہ کے ہیں اولیاء کے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ہیں وہ کام کریں جو اللہ کی رحمت اللہ کی محبت کو کھینچ لیں اور ان کاموں سے بچیں جو فسار کے فجار کے اللہ کے نافرمانوں کے ہیں جو اللہ کی لانت اور اللہ کی غزب کو کھینچیں ان عمال سے بچیں ایک بہت بڑا عمل جو اللہ کی نرازگی کو کھینچتا ہے وہ ہے اکتیس دسمبر گزارتے ہیں آگے یکم جنبلی شروع ہوتا ہے درمیان کی جو رات آتی ہے نیو ایر نائٹ کے نام سے اس رات کو بنایا جاتا ہے نی سال کی پہلی رات اللہ اکبر وہ خرافات وہ گناہ وہ لانت کی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے انسان کو سنتے بھی شرم آتی ہے میں بزارش کروں گا اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے درد کے ساتھ اللہ کے لئے خرافات سے بچو اپنی زندگی برماد مت کرو یہ زندگی بہت مختصر ہے اصل زندگی موت کے بعد کی ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں آپ تڑپیں اس امت کے لئے روئیں اس امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سمجھیں میں بزارش کروں گا نیو ایر نیٹ کے نام سے ہونے والی فہاشی سے خود کو دور رکھیں اور جس حد تک ممکن و محبت اور پیار کے ساتھ یہ پیغام عام کریں اور اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں کو اس لانت اس بحیائی اور خرافات کے محول سے پچائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرمالے وآخر دعوانا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم سلی علیہ سیدنا محمد محمد محمد